اسلام علیکم سٹوژنٹ ہمارے پاس اردو میں دو پیپر ہیں پیپر ون اور پیپر ٹو پیپر ون کا کوششن نمبر ون ہے ڈائریکٹ رائٹنگ اس میں پرس کوششن ہے ہمارے پاس مقابلہ مضمون نویسی مضمون نویسی میں آپ سے پہلے دیکھئے کہ آپ کو یہ پیج دیا گیا ہے اس میں بلوک ہے بلوک کے اندر آپ کا ٹاپک کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس کو ریکنائز کرنا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے ٹھیک ہے آپ کے پاس اس کے بعد پھر آپ کے پاس تین سٹار نیچے دیئے گئے ہیں تین پوائنٹ دیئے گئے ہیں اشتہار اشارات دیئے گئے ہیں آپ نے ان تین اشارات کی مدد سے اس پورے مضمون کو لکھنا ہے اب جیسے پور ایکزمپل آپ نے اس کو آج کا ریڈیو سننا کیوں کم ہو گیا یہ آپ کا مضمون ٹاپک ہے مضمون عنوان ہے اور اس عنوان کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کو معلومات اور تفریق کے دیگر جدید ذرائع پوائنٹ نمبر ون ہے اشارہ نمبر ون ہے اور اس پر آپ کو پہلا پیراگراف پچاس الفاظ پر مشتمل لکھنا ہے دوسرا ہے آپ کا اشارہ ہے ٹی وی پر بے شمارنگ رنگ چینل پھر اس کو ریڈیو سننا کیوں کم ہو گیا ہے اس کو نظر میں رکھتے ہوئے اس پر آپ کو پچاس الفاظ لکھنے ہیں اور تیسرا آپ کا پوائنٹ ہے آپ کے خیال میں دیگر وجوہات تو اس پر بھی آپ کو پچاس الفاظ لکھنے ہیں اس طریقے سے آپ کا ایک سو پچاس الفاظ کا مضمون تیار ہو جائے گا اس بات کو دھیان میں رکھے گا کہ آپ کو جو اشارات ہیں وہ اوپر نیچے نہیں کرنے جس ترتیب سے دیئے گئے ہیں اسی ترتیب پر آپ کو لکھنے ہیں اور ایک سو پچاس الفاظ کا لکھنا ہے جہاں تک ورڈ لیمٹ کی بات ہے ایک سو پچاس الفاظ سے ایک بھی ورڈ آپ کو کم نہیں ہونا چاہیے اور ایک سو ستر الفاظ سے آپ کا ایک بھی ورڈ زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورڈ لیمٹ آپ کے پاس زیادہ زیادہ ایک سو ستر الفاظ کی ہے اس طریقے سے آپ کا پہلا سوال کمپلیٹ ہو جائے گا اس کو کیجئے اور پھر مجھے چیک کر آئیے اسی طریقے سے پیپر ون کا یہ کوسن نمبر ٹو ہے جس میں آپ کو دو کوسن دیئے گئے ہیں ایک ریپورٹ ہے اور ایک خط ہے خط کون سا ہے؟ رسمی خط ہے رسمی خط ہے حالی میں ایک نیجی ٹی وی چینل نے نوجوانوں کے لئے گفتگو کا پروگرام نشر کیا ہے جو بہت حوصلہ عوضہ ہے اس سلسلے میں پروڈیوسر کو تعریفی خط تحریر کیجئے آپ کو پتا ہے طریقہ کار پتا ہے کہ دو سو الفاظ پر مشتمل آپ کو خط لکھنا ہے رسمی خط ہے یہ پہلے پروڈیوسر کو لکھے گا مکرمی پروڈیوسر صاحب اس کے بعد چینل کا نام یا ان کے ایڈرز ضرور لکھے گا اس کے بعد آپ دو سو الفاظ پر مشتمل تین پیرگراف پر آپ ایک خط تحریر کریں اور انڈ میں خاک سار لکھ کے خط کو ختم کیجئے گا اس چیز کو دھیان سے لکھئے گا اس کے بعد دوسرا ہے آپ کے پاس ریپورٹ ریپورٹ آپ کو لکھنی ہے اپنے سکول میں پائے جانے والی سہولتوں مثلا لائبریری، لیبارٹری، کینٹی اور کمپیٹر لیب وغیرہ کی حالت پر تفسرہ کرتے ہیں اور انہیں بہتر بنانے کے لئے تجاویز پیش کریں آپ کے اپنے سکول کے لئے اپنے ریپورٹ لکھنی ہے اور پھر ان کو جو مسائل آپ کو درپیش ہیں ان کو بہتر کرنے کے لئے تجاویز بھی دینی ہے آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی دو سو الفاظ پر مشتمل ریپورٹ ہے اور اس کو بھی تین پیرگراف میں لکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو کراچی لکھنا ہے اس کے بعد نیکس لائن میں ڈیٹ ڈالنی ہے اور پھر تین پیرگراف پر مشتمل یہ ریپورٹ آپ کو لکھنی ہے آپ کو پتا ہے کہ اس ریپورٹ میں ایک فرس جو ہے آپ ڈیفائن کریں گے پرابلم کیا ہے دوسرے میں اس کا اس کا باڈی لکھیں گے اور تھرڈ میں اس کا کنکلوجن اس کا دے کے ختم کریں گے اس بات کا خیال لکھے گا کہ دو سو الفاظ پر مشتمل ریپورٹ ہے اور دو سو الفاظ سے آپ ایک بیورٹ سے ایک بیورٹ سے ایک بیورٹ سے ایک بیورٹ آپ نیچے نہیں لکھئے گا اور اس طریقے سے دونوں میں سے کوئی ایک کوسٹین آپ لکھئے اور پھر مجھے چیک کر آئیے